گیا سلنڈر پالر آلو رکھنے سے آپ کے ہزاروں نہیں لاکھ روپے کی بچت ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ایسے ٹیپس اور آئیڈیاز جو آپ کی زنگی کو بہت زیادہ آسان بنا دیں گے اور خاص کر آپ کے ٹیم اور پیسے دونوں کی بہت زیادہ بچت ہونے والی ہے اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشل آپ کے لیے ہے کیونکہ جو ٹیپس اپنے دوستوں کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگی انہیں فالو کر کے آپ اپنے ٹائم ہی نہیں بیسوں کی بھی بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل پہلے سے سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ٹیپس اور آئیڈیاز آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی جو امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے چلتے ہیں آج کی ٹیپ نمبر ون کی طرف جو بہت ہی مزے کی ٹیپ ہے جو آپ کی بہت زیادہ پیسوں کی بجت کرنے والی ہے اگر آپ کی فریج میں بھی اس طرح برف کے پہاڑ جم جاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے کہ اسے کیس طرح ساف کریں تو آئی کی ٹیپ آپ کی یہ بھی پریشانی دور کرنے والی ہے تو یہ دیکھیں میری فریج کو چھ ماہ ہو گیا نیٹ اینڈ کلین کی ہوئے ابھی تک اس کے اندر کوئی بھی برف نہیں جمی یہ بہت ہی کمال کی ٹیپ ہے آپ نے کوئی بھی اس طرح کی جالی یا چاہ والی پونی لے لینی ہے اور اس کے اندر نمک ڈال کے اس طرح آپ نے اچھی طرح سپرنکل کر دینا ہے اس نمکیں ڈالنے سے آپ کی فریج میں چھ مہینے تک بھی برف نہیں جمیں گی جب آپ کی فریج میں برف ہی نہیں جمیں گی تو آپ کو بل بھی بہت زیادہ کام آئے گا کیونکہ اگر ہماری فریج میں برف کے پہاڑ جم جائیں تو فریج بہت زیادہ جو بجلی یوز کرتی ہے اور ہمیں بل بھی بہت زیادہ آتا ہے تو ہے نا ٹائم اور پیسے دونوں کی بچت نہ تو آپ کو بار بار فریج صاف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو ہزارہ روپے کا بل دینے کی ضرورت ہے ہے نا مزے کی ٹیپ اگر ٹیپ اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور پیارا سا کومنٹ بھی کرنا ہے تو نیکس ٹیپ آپ کے لئے ماہرمزان میں بہت زیادہ کام آنے والی ہے کیونکہ جب ہم لسن چھیلنے بیٹھتے ہیں تو کافی زیادہ ہمارا ٹائم جو انویسٹ ہو جاتا ہے اور ماہرمزان میں آپ کو پتہ ہے ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے ہم نے عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح لسن کی اس طرح آپ نے اس کی کلیاں کھول لینا ہے اور گنگنا سا پانی اس میں ڈال دینا ہے اسے کور کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ جتنا چاہے لسن جھٹ پٹ سے چھیل سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ٹیپ ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ بھی بہت ہی امیزنگ ٹیپ ہے کیا ہوتا ہے ماہرمزان میں اس طرح ہم کافی زیادہ پودینہ لے آتے ہیں کیونکہ ماہرمزان میں پودینے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہم نے ترہ ترہ کی چٹنیاں بنانی ہوتی ہیں اگر ہم ہاتھوں کی مدد سے اس طرح بنانے بیٹھ جائیں تو اس طرح کی گھٹیاں بنانے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی ایک ٹوکری لے لینی ہے جس کے اندر اس طرح ہول اور اس طرح آپ نے پودینہ اٹھانا ہے اس ہول کے اندر اس طرح ڈالتے جانا ہے ان ہول کے اندر آپ نے پودینہ ڈالتے جانا ہے اور نیچے سے اس طرح کھینچ لینا ہے یہ دیکھیں آپ کا پودینہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور ڈنڈی بلکل خالی ہوگی ہے کوئی پتہ اوپر نہیں رہا یہ دیکھیں اس طرح آپ اگر دو کلو بھی پودینہ لے آئیں گی نہ جھٹ پڑ سے آپ کا پودینہ بن جائے گا یہ دیکھیں ڈنڈیوں پہ کوئی پتہ اوپر نہیں ہے اور ماشاء اللہ ہمارا پودینہ دیکھیں ایک بھی پتہ اس کا خراب نہیں ہوا بلکل ایسے ہج اس طرح ہم نے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ بہت ہی کمال کی ٹیپ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اتنا سارا پودینہ ایک دن میں تو یوز ہوتا نہیں اس طرح کہ کوئی بھی کنٹینر لے لینا ہے جو آپ کے گھر پہ مجود ہو اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اس طرح ٹیشو پیپر اب جو ہم نے پودینہ تیار کیا تھا اس بول کے اندر سارے پودینے کو اس طرح ڈال دینا یہ دیکھیں آپ کی ٹوکری بھی کلینک بلکل بھی خراب نہیں ہوئی دھونے کی ٹینشن ہی نہیں ہے آپ کیا کرنا ہے تھوڑا سا ٹیشو پیپر کا اور پیس لینے اوپر رکھیں اس طرح آپ نے کیا بند کر دینی ہے اب آپ کا یہ پودینہ دو ہفتوں تک بھی خراب نہیں ہوگا ہے نا ٹیم اور پیسے دونوں کی بچہ تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ بھی بہت ہی کمال کی ٹیپ ہے کیا ہوتا ہے اس طرح ہم آلو بوائل کر لیتے ہیں ماہ رمضان میں آپ کو بتا ہے ٹکیاں یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی ہم نے ریسپیز بنانی ہوتی ہے اور اگر ہم ہاتھوں سے چھیلنے بیٹھے تو بہت زیادہ ٹائم انویسٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آلو بوائل کر کے دو پارٹ میں کٹ کر لینا ہے اور اس طرح کی کوئی بھی سٹینر لے لینی ہے جو آپ کے پاس اویلی بال ہے جس سے ہم سموسے یا پکوڑے بناتے ہیں اب آپ نے اس ٹینر کے اندر آلو رکھتے جانا ہے الٹا آلو رکھنا ہے اور کسی بھی گلاس کی مدد سے آپ نے اس طرح پریس کرنا ہے دو سیکنڈ کے اندر جتنے چاہے آلو اس طرح آپ گریٹ کر سکتی ہیں ان کے نہ تو چھلکے اتارنے کی ٹینشن ہے یہ دیکھیں کتنا ایزیز کا چھلکہ بھی اتر گیا اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ٹائم کی بچت کریں اور اپنے آگ ٹائم عبادت میں گزاریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کمال کے ہمارے جو آلو ہیں میش ہو گئے ہیں یہ والی ٹپ فولو کر کے آپ اپنے بہت زیادہ ٹائم اور پیسوں کی بجت کر سکتی ہیں یہ دیکھیں میرا سلنڈر گیس کتنا گندہ ہو گیا اور اسے کلین کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے پانی سے ووش نہیں کر سکتے اگر پانی سے ووش کریں گے تو ہمارا جو گیس ہے وہ اس کا پریشر بہت کم ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کا سکوچ بریٹ جو پرانا ہو جاتا ہے کبھی مت پہنکا کریں اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور جو گھر پہ آپ ٹوٹ پیس سٹم آل کرتے ہیں تھوڑی سی لینی آپ نے اس کے اوپر اس طرح لگا لینی ہے میں کول گیٹ یوز کرتی ہوں اسی لئے میں کول گیٹ لے رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ہے وہ لے سکتی ہیں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا اسے مکس کا لینے ہے اب میں اس سکوچ بریٹ کو ہلکا سا اس طرح فولڈ کر لوں گے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو اس طرح رب کرنا ہے ہلکے سے ہاتھوں سے آپ ایک سے دو سیکنڈ ہی کریں گی تو ما شاء اللہ اتنا کلین ہو جائے گا ہمارا یہ دیکھیں گیس لینڈر کے آپ خود حیران ہو جائیں گی جتنا چاہے اس کے اوپر زنگ لگا جتنا چاہے اس کی بری حالت ہو دو سیکنڈ کے اندر آپ اسے نیٹ اور کلین کر سکتی ہیں تو یار ماہ رمضان ہے بہت ہی مشکل سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ایڈٹ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ٹیپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے آپ لوگوں کے پیسے اور ٹائم کی بجت کر سکیں یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ گندہ ہے اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ زنگ ذرا زیادہ لگا ہوا ہے تو آپ نے ہاتھ کا پریشر تھوڑا زیادہ کر لینا ہے اور آپ کا گیس سلنڈر اس طرح نیٹن کلین ہو جائے گا ایسے لگے گا کہ جیسے ابھی آپ مارکٹ سے لے کے آئے ہیں سلنڈر کو اچھی طرح کلین کرنے کے بعد اس طرح کوئی بھی مل مل یا کٹن کا کپڑا آپ نے لینا ہے ہلکا سا اسے گیلا کر لینا ہے اور پانی اس کا اچھی طرح آپ نے نکال لینا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح آپ نے اس طرح ڈرائے کر لینا ہے تاکہ جو ہم نے اوپر ٹوٹ پیسٹ اور بیکنگ سوڈا پلائی کیا وہ اچھی طرح ہم نے اس طرح کلین کر لینا ہے ہے نا مزے کی ٹپ تو آپ جو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے لگیں اسے دیکھ کے آپ خود چونک جائیں گی یہ بہت ہی کمال کی ٹپ ہے اور آپ کی بہت زیادہ بجت کرنے والی ہے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سلنڈر کا نیچے والا جو پیندہ ہوتا ہے ادھر کافی زیادہ زنگ لگ جاتا ہے اور ہم اسے جہاں پہ رکھتے ہیں نیچے سے ہمارا جو فرش ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح ایک آلو لینے اسے کٹ کر لینے اور چھوڑی کی مدد سے اس طرح آپ نے ٹیپ ٹیپ کر لینے تاکہ اس کا راست اچھی طرح باہر نکل آئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی ویزلین لینے یہ تو ہر گھر میں مجود ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ ویزلین نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں یا آپ نیچے کوئی سا بھی آئل لے سکتے ہیں چاہے سرسوں کا آئل لے لیں اس طرح اچھی طرح آپ نے آلو کی طرح اوپر لگا لینا ہے یہ بہت ہی کمال کی ٹیپ ہے جو آپ کی بہت زیادہ مدد کرنے والی ہے اس طرح آپ نے اس پیندے کے اوپر اچھی طرح اپلائے کر دینی ہے اگر یار آپ یہ والی ٹیپ فولو کرتے رہیں گے تو ساری زندگی آپ کے گیس سلنڈر کے نیچے والے پیندے پر کبھی بھی زنگ نہیں لگے گا یہ دیکھیں میرا پانچ سے چھ سال پرانا یہ سلنڈر ہے اور بلکل بھی ابھی ایسے جیسے نیو ہے اور کبھی بھی نیچے فرش بھی نہیں خراب ہوا اب میرے پیارے پیارے دوستوں نے کہنا ہے کہ آپ ہی جو سلنڈر کے اوپر والا یہ حصہ ہوتا ہے یہ تو زنگ لگ جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہی اس کرب اس کے اوپر بھی اس طرح اچھی طرح آپ نے رب کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جتنا زنگ ہے وہ اچھی طرح کلین ہو جائے اب آپ نے دوبارہ اسی حالو کے اوپر تھوڑی سی ویزنی لگا کے اس کے اوپر بھی اچھی طرح اس طرح لگا دینا ہے اب آپ کے اوپر والا پارٹ بھی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا نہ اسے زنگ لگے گا ہے نہ کمال کی ٹپ تو میری پیارے پیاری یوٹیوب فیملی یار روزہ رکھے اتنا زیادہ بولنے سے ہمارا جو گلہ وہ بھی خوشک ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی ہیلپ فول ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ ماہ رمضان میں اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیو آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے آپ کے ٹائم اور پیسے دونوں کی بچت کر سکیں چلتی ہوں گی اس طرح نیو اور میجک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میری پیارے پیاری یوٹیوب فیملی اللہ حافظ